اسلام علیکم میں محمد عیس خان اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اٹھ سنیاں والی ہیں آج میں پرجوش ہوں کیونکہ آج ہماری دعوت ہے آج ہم دینر پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ہوگا بکرا پرشان ہی باتیں چھوڑ دو آج آج چونکہ کھانے ہم نے رات کو بکرا ابھی ہم جا رہے ہیں بکرا کھانے انویٹیشن آئی ہے جوید کی طرف پہ تو ہم جوید کے گھر جا رہے ہیں بھی تو وہاں پہ جا کے ملتے ہیں ہم آپ اصل میں شام کا ٹائم ہے تو اس لیے نا ویڈیو کوالٹی صحیح نہیں آ رہی بھی مثل برات ہونے والی ہے تو ہم جاتے ہیں جوید کے مہمان خانے پہ تو وہاں ہی پہ ملتے ہیں آپ کو بادل بنے ہوئے لگتا ہے بارش آنے والی ہم پہنچ چکے ہیں جوید کے مہمان خانے پہ لیکن جوید ابھی نہیں پہنچا ہے ہم بیٹھے ہم سی ویڈ میں اکیلے لیکن جوید لوگ اندر گئے بینک کر میں اسرد بھی آیا گوے ہیں میں سکر ہمارے ورچ اپ گروپ میں کے بیٹا گیا جوید بھی آگیا ہے ہاں جوید ہمارے ورمالے ورحمہ پہنچا ہے vlomer پہنچا ہوں اور ہمارے یا مہ رہے ہو جوید کے آرے ہیں ٹھیک 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 ڈورکنے لڈکوں نے لمرہ ٹور کرنا ہے پورا سال رہنے فیصل آباد اور لاہور ابھی زیادہ چھٹ جوٹ کے نہیں آئیں گے تو انہیں پھر فکری کی کڑای لگا دی جائے پھر تم ایکسائیٹڈ ہو کھانے کے لئے بھوک بھی ہے یا نہیں مجھے تو بھوک نہیں ہے مجھے تو بھوک ہے میں نے دن کو بھی نہیں کھایا ٹھیک ہے جب سے آپ کا میسیج دیکھا ہے میں نے کہا کہ آج رات کو دنر میرے پاس ہے میں نے دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھا تو پھر یہ نہ کریں کہ میں اٹھو تو چلو اچھی بات ہے جن کے لئے کڑائی بنائی انہیں بھوک ہے تو اچھی بات ہے کھانے کے بعد ایک سنگر کا بھی ہے تمام کیا ہے سنگر علیہ السلام سنگر علیہ السلام ٹھیک ہے محول بنے گا انشاءاللہ مطلب کہتا ایک ویفل موسیقی بھی ہوگی ہاں ویفل موسیقی اس کے بعد پہلے ہم کھانا مگر کھائیں گے پھر اس کے بعد محول بنے گا محول بننے والا ہے اور بلاغ میں آپ لوگوں کو بڑا مزان گانا ہے ریوئرز بے شک ہمیں سپورٹ نہ کریں لیکن ہم ویوئرز کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ بہت نہ ہوں بلکل ایسی بات ہے جیسے کہ آپ لوگ ہمارے بلاغ دیکھتے ہیں پہلے بھی ہم نے کوئی نیو چیز لے کے آتے ہیں تو آپ لوگ جتنے بھی ہمارے ویوئرز ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کو بہت مظاہر ہوگا یار ایک اور بات بھی ہے جو لائل سبکرائبر ہیں وہ لازمی دیکھتے ہیں وہ ہر دوہ کومنٹ بھی کرتے ہیں یار ڈیڑھ سو بندہ پککہ ہے ابھی میں آپ کو بھی بتا رہا تھا لیکن ڈیڑھ سو بندہ پککہ ہے ہمارا پککہ بھی ہو رہا ہے چاہے لیٹ ہو جائے کل میں انٹینشن لے رہا تھا کہ ستر بھی ہو رہا ہیں آج میں نے دیکھا ہے تو ڈیڑھ سو داس کے قریب میں پہنچ ہوئے تھے اوہی نا دقریبا ڈیڑھ سو بندہ وہ لازمی دیکھتے ہیں جس دن چینل مشہور ہو گیا تو اس دن ہم ان کو یاد کریں کہ لیکن مجھے تو دھوک بہت لگی ہے اب میں سیدھا ہوتا جا رہا ہوں دھوک سے اصلا تمہاری کیا بولیشن ہے یار میں نے صرف کھیر کھائی ہے بارا مجھے روپی بھی نہیں کھائی بس ناشتے پی ہوں میں نے سوچے بکرا کھوں گا یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا صبح کا ناشتے پی ہوا ہے ابھی تاب آگئی ہے فینلی فینلی بکرا آگیا نے بکرا دیکھا جار کھائی ہے کھائی ہے کھائی ہے کھائیں گے کھائیں گے تو پتہ چلے گا بکرے کو دیکھیں میرے تو موں میں پانی آگیا ہے اس کے اندر اس کے اندر میرے سار میں روٹی آجتا اچھا روٹی بھی آنی ہے بکرا بکرا ڈال لی ہے پلیٹ میں بکرا ڈال لی ہے پتہ آپ سے نے کہا جب کون کا دکھاتا ہے آج پتہ چلے گا پھر آج دیکھتے ہیں کون کا دکھاتا ہے جویید اسر یا میں میں صبح سے بوکھا ہوں پہلے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے پرائے کھائی ہو تب بھی تو میں بات بکار رہا ہوں میں بہت بوکھا ہوں بسم اللہ بسم اللہ دیکھتے ہیں اچھی بنی ہے کی نہیں بنی ٹھیک ہے اب پیسے پوری ہو گئے ہیں بچے نہیں بھی نہیں لا جنگ ہے گھر بھی بھوکھ ساری رہا ہے ہاں کھوڑ کے نسان ختم کی بہت ٹھیک ہے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے سالنگ جو تھا ختم کر دیا ہمیں اسد لگا ہوا ہے ابھی تک سفائی نس کے معنی ہے اور اب ٹیٹ ہو گئے ہم ٹیٹ یار یا پنک ہی چیک کریں ہاتھ والا پنک ہی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی گھو میں ہوتے ہیں زیادہ تار لائٹ نہ ہونا تو اس طرح حساب ہوتا ہے یہاں پہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی دلاؤ جناب اس کام کیسے ہو ٹھیک تھا شکر ہے محمد اللہ سید طبیعت ٹھیک جاں ٹھیک ہو خریت ہے الحمدللہ اچھا یہ جوید کی ڈیڈی ہیں تو مجھے سنگیں کی پیجی کرتے ہیں آج ہم نے آپ سے ایک گانہ بھی سن رہے ہیں ٹالہ ٹھیک ہے تو دوستو جب بھی میں ملتا ہوں اوائس خان نیازی ان کا اپنا چینل ہے اپنا میہ واری اٹس میہ واری تو ان کے چینل کافی میں دیکھ رہا ہوں بہت اشکام کر رہے ہیں بتیجے ہیں میرے اور یہ شہولہ خان مرہوم میرا بھائی تھا اور میرا دوست تھا اسی وجہ سے جو ہے نا مجھے بہت عزیز ہے بہت تیارہ بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے دیولہ خان جناب اسد افرام نیازی دیولہ خان کے بیٹے اور جوید جوید خان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آج جو ہے نا ان سے ملقات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے گاپ شاپ لگا رہے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی ہرمیش مجھ پر کر دیا یہ گانے کی تو یہ بھی میں انکار تو نہیں کر سکتا انکار ہم کرنے بھی نہیں لیں گے ہم بڑے مطلب ایک مان کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ میرے پتیجے ہیں بیٹھوں کی جگہ ہیں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا میں آپ کو ضرور جو ہے نا تو آپ کون سا گانا سنیں گے نئے آلگم کا یا پڑھانے کا جو ابھی آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر جو لگایا ہے تو وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے پہلے چائے پی لیں کیونکہ چائے ہماری ہو رہے تھنڈی چائے پی لیں اور آپ چائے پی لیں تو ٹھیک ہے پہلے ہم پیتے ہیں چائے کیونکہ چائے اگر تھنڈی ہو گئی تو مزہ نہیں آئے گا اس کے بعد پھر ہم سنگر علی اسلام اس سے گانا سنیں گے پھر آپ لوگ کو انجائیمنٹ ملے گی زیادہ تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ہم نے چائے پی لیا فریش ہو چکی ہیں تو ہمارے ساتھ سنگر علی اسلام اب ہم گانا سنائیں گے تو ہم اندھے سنتے ہیں کوئی اچھا سا گانا تو پہلے پوچھتے ہیں کہ کون سے شیئر کا پسامل جاریں گے آپ سنگر علی اسلام نیازی سنگر علی اسلام نیازی اس کے بعد یوٹیوب چینل ہے اس کے بعد میرے کافی گانے آپ بھی سنتے رہتے ہیں میرا پتنزیدہ نیا گانا جو ہے ابھی نیا آٹبام میں آنے والا ہے جو میں نے ریلیز کیا ہے کوئی گانا آپ کو سناؤ گا مطلب ابھی آپ ہمیں سنائیں گے ابھی آپ کا مطلب ریلیز نہیں ہوگا ابھی گانا ریلیز ہو چکا ہے اچھا آپ کی یوٹیوب چینل پر جوئینا ابھی یوٹیوب چینل پر جوئینا میں نے ابھی اپ ڈیٹ نہیں سنگر علی اسلام نے آدھی یہ جوئینا ابھی اپ ڈیٹ نہیں دیا ٹھیک ٹھیک ہے تو چلیں جی تو سب سے پہلے جوئینا میرا بھائی شکولہ اس کی یاد میں جوئینا ایک دوڑا جو اس کو پسام تھا وہ آپ کی شروع کے میں جوئینا سب سے پہلے جوئینا پیار دے قرض امانت ہم وہ قرض اتارنے ہاسے اور بالآخر بے وصو سازنگی دے کہیں دے نا تو باہر میں ہاسے کہیں cue جمانی بلکہ ای ib Paw одной پیاری جمان کی بلکہ ای آآ میں ہاااااں سonian ہو مہو جاوے فئی زندگی ترس دی ہے جوانی بلکہ آمے ہاک جناتے دی یہ یادان دی جدائی جگرے کو کھان دی ہے جناتے دی یہ یادان دی جدائی جگرے کو کھان دی ہے اٹھی اٹھی کے میں بان دا ہاں اے جند شودی کو لان دی ہے باقی دنیا تا ہس دی ہے باقی دنیا تا ہس دی ہے سالی جندری تروں دی ہے کہ تھائی نہ شام ہو جاوے پاہی جندری سسک دی ہے جوانی بلکہ آمے ہاں پاہی جندری یہ رونتی ہے جوانی بلکہ آمے ہاں بہت ملائے بہت ملائے بہت ملائے لیکن تھا بہت دکھی سانگ ہے میرے میں تو مطلب کلیجہ پھٹ رہا تھا لگتا ہے آپ کو دکھی شہری پسام رہے ہیں ہاں یہ شہری جو ہے نا بیواز لنگتا ہے دکھی شہر ہیں نہیں اصل سے جوانا استاد سونہ خان بیواز اس کی شہری ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جوانا بھاڑی پر جوانا جوانا گاڑی کرتی ہے تو زیری گاہ لے کہ اس میں جوانا انسان کی کمپیسٹی مچورٹی یہ بہت ہیوی ہونی چاہی گئے اور اس تو بعد پجابی دیوی جوانا بھی اس تو بعد یعنی کہ بیوازی جتنی بھی شہری ہیں ٹھیک ہے شروع تو چاہا کہ آج تاک لالا تولا یا میں گاندرا یا لالا تولے بھی گائی ہے اور ہیوی ہیوی شہری ہے اور لکھی شہری ہے اور اس تاک سوڑا خان بیواز دنیا دمنا منایا ہویا شہر جس اتولے کو اتولا خانی سے خیلی بھی بنایا ہے اور آج اساں اوزی کو یاد بھی کرے دے پیا اور اوزی شہری گاندے بھی پیا اور ایتھے اپنے بی لوگ بنا دے بھی پیا تو اویس خان توانا پاؤت شکریہ اویس خان بیوازی بھاری دا کوئی گاہ تو میں اپنے دوستان ابانا کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارا چینل ہے ایٹ سمیہ والی ہمارا چینل ہے اس کو سکرائب ضرور کریں بہت اچھا چینل ہے اور اس میں بہت اچھے اچھے بھی لوگ آپ کو ملیں گے انٹرٹیمنٹ ہوتی رہے گی اسی طرح تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دیا انہوں نے اور بہت مزا آیا ہوگا آپ نے سنیا ان کی آواز بھی کیسی لگی آپ کو ان کی آواز کومنٹ سیکشن میں بتائی گا تو یہ ہیں جوید کے ڈیڈی تو کبھی ہم جوید سے بھی کانا سنیں گے آپ کی آواز بھی ان کی طرح ہے کہ نہیں ہے وہ کبھی مقابلہ لگائیں گے نا ہم بھی ہو گیا تو میں تو ہم اکیلے بیٹھتا نا سین دوست مقابلہ لگائیں گے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے مقابلہ ہمارا بھی ہوگا تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا ہے ہمارے ویورز کو ٹائم دیا ہے آپ ہمارے بتیجے ہیں تو آپ کے لئے کوئی تقلیب کی بات نہیں ہے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں اور شفاول خان پر ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہے اور ان کی یاد آسی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فرضوت میں عالی مقام دے گا عصد خان جو ہے نا ان کے والد زیار اکھری ان کا کافی مشہور ایک ساؤنگ بہت اچھا ساؤنگ بہت بڑے شہر بھی ہیں اور ان کے ساؤنگ وہ بہت مشہور ہوئے ہیں اور ان کا ایک ساؤنگ تھا جکی دیگری دے رہے تو یہ بہت ان کا ساؤنگ جانا بہت مشہور ہوئے تھا میرا بھائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے اور مزید ان کی شہری میں جو ہے نا مزید اور لکھیں گے اور دیکھ بھی گئے ہیں ہم نا پھر ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے بلوگ کے اندر وہ آپ کو اچھے ہی شہری بھی سنائیں گے یہ بھی ساتھ موجود ہوں گے اس وقت تو پھر ہم ان دونوں کو بٹھائیں گے ساتھ میں یہ ہمیں گانے سنائیں گے اور وہ ہمیں شہری سنائیں گے اور آخر میں 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 عطولہ خان عصد خیلوی اور استاد سونہ خان بیباس اور شفولہ خان ان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں شکریہ تو بیواز امید ہے آپ کو یہ میں بلوگ بہت پسند آیا ہوگا تو اسی کے ساتھ یہ میں بلوگ ختم ہوتا ہے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لروہ اور